اللہ نے بالاتفاق جمہور مفسرین نے نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اس میں بہت ساری روایتیں ہیں نشروع تیب میں ایک مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتے یوں ہاتھ باندھ کے آدم علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جناب آدم کے باری طالع یہ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں عرض کیا آدم یہ تجھے نہیں دیکھ رہے یہ تو میرے سونے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں اللہ وہ مجھے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخلوں میں رکھا انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا حضور فرماتے ہیں پھر وہی میرا نور جناب آدم علیہ السلام کے ناخلوں سے اتار کر اللہ نے سلبِ آدم میں رکھ دیا اور میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل میں ہر دور میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا میری تخلیق کے دوران بددیانتی نہیں گئی حضور فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے سلب تک آیا میرا یلون ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے اندر منتقل ہوتا اسماعیل علیہ السلام سے میرا نور حضرتِ نابب کے اندر آیا میرا یہ نور نابب سے حضرتِ یحشف کے اندر آیا یحشف سے حضرتِ یارب کے اندر یارب سے پھر میرا نور حضرتِ تیرہ میں تیرہ سے پھر نہور نہور سے اد اد سے ادنان ادنان سے ماد ماد سے نظار نظار سے مدرکہ مدرکہ سے خزیمہ خزیمہ سے کنانہ کنانہ سے مالک مالک سے فہر فحر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے عبد المناف عبد المناف سے عبد الحاشم عبد الحاشم سے حضرت عبد المطلب عبد المطلب سے ینور حضرت عبداللہ میں پھر میرا ینور عبداللہ سے بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امیبا کر امانت آمنہ کی گود میں آئی یوں کہلے کہ محمد مصطفیٰ آئے بہارہ پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بہار بہار آئی